علم جفر میں انسان کے نام کے حساب سے انسان کے لیے کونسا پتھر بہتر ہے اس سے پہلے نام کا لکی نمبر نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے اور نمبر نکالنے کے لیے تین راہ درکار ہے ایک نام کے حروف کی جو آوازیں ہیں ان کو جمع کر کے نمبر نکالا جاتا ہے دوسرا نام کو عربی فارسی یا اردو میں لکھ کے ان کے نمبر نکال کے ان کو جوڑ کے ایک نمبر نکالا جاتا ہے اور تیسرا جو نام زیادہ بولایا جاتا ہے اس کو انگلیش میں لکھ کے اس کے نمبروں کو جمع کر کے نمبر نکالا جاتا ہے تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو نام زیادہ بولایا جائے اس کا نمبر کس طرح سے نکالا جاتا ہے سب سے پہلے آپ ایک سے لے کے نو تک ترتیب سے نمبر لکھ لیں اس کے بعد اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی یہ نو بن جائیں گے اس کے بعد پہریر کر کے سب کو سب کے نمبروں میں تقصیم کر دیں گے اب جیسے کہ میرا نام مہربان ہے جب ان کو ملائیں گے تو چونتیز بن جائیں گے اور جیسے کہ میں پچھلی ویڈیوز میں عرض کر چکا کہ علم جفر میں دو نمبر نہیں گنے جاتے بلکہ دو نمبروں کو جوڑ کے ایک نمبر بنایا جاتا ہے تو تین اور چار کو ملائیں گے تو ساتھ بنیں گا یعنی میرا لکی نمبر نام کے حساب سے ساتھ ہوگا علم جفر میں جس انسان کے نام کے تمام نمبر ملا کے آخر میں ایک بچے اس کے لیے اوپل اچھا ہوتا ہے اور جس انسان کا آخر میں دو بچے اس کے لیے نیلم اور اکیق جس کا تین بچے اس کے لیے فیروزہ جس کا چار بچے اس کے لیے اوپل اور درنجف جس کا پانچ بچے اس کے لیے یاکوت اور مرجان جس کا چھ بچے اس کے لیے پکھراج اور نیلم جس کا سات بچے اس کے لیے فیروزہ یا پکھراج جس کا آٹھ بچے اس کے لیے یمنی اکیق یا اوپل اور جس کا نو بچے اس کے لیے یمنی اکیق پکھراج اوپل اور ہیرہ بہتر ہے جسے کہ میرا ساتھ آتا ہے تو میرے لئے بخرا جو فیروزہ بہتر ہے لیکن آپ کے نام کے حساب سے کونسا پتھا نکلتا ہے اگر آپ مجھ سے ہاتھ چہرہ یا پاؤں پڑھانا چاہتے ہیں یا علم نجوم اور علم جفر کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے خوابوں کی تابیر کروانا چاہتے ہیں تو مجھ سے ٹائم لے کے بات کریں مجھ سے ٹائم لے کے بات کریں